اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سردارہ مرزیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہلس اف جسٹس دیورز آج ہم بات کریں گے اکی شفا کے بارے میں پریمشن رائٹ آف پریمشن کیا ہوتا ہے اکی شفا جس کو اردو میں کہتے ہیں تو یہ کون کون کر سکتے ہیں اور اس کے لیے جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں ایز پر لا تو وہ کون کون سی ہیں تو ٹوپک پر آگے بات کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کرتا چلوں گا کہ جن بھائیوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا جو بھائی میرے چینل پر نئے ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ کانڈلی میرے چینل آف سف جسٹس کو سبسکرائب کر لیں تو حق شفا جو ہے یہ بیسیکلی اسلامک قانون ہے جو پاکستان میں نارملی جو بھی قانون لاغو ہوتے ہیں تو وہ زیادہ تر قانون ایسے ہیں جو انگلیش لا سے آئے ہیں مطلب جو انگلیش لا تھا تو اس سے یہاں پر اسی کو دیکھتے ہوئے یہاں بھی لاغو گئے گئے تھوڑی سی چینجنگ کی جاتی ہے اور وہی سیمیٹیز اس کو کر دیا جاتا ہے لاغو کر دیا جاتا ہے لیکن یہ جو حق شفا ہے رائٹ آف پریمشن ہے تو یہ ایک خالص اسلامک ٹاپک ہے اور اسلامک قانون ہے اس کے بارے میں بلکہ ایک عدیث بھی ہے سی بہاری شریف میں تو اس کا مفہوم ہے بیان کرتا چلوں کہ پڑوسی کو شفا کا حق آصل ہے تو یہ عدیث کی باقی کتب میں بھی اس کے بارے میں ہے حدیث موجود ہیں تو یہ جو قانون ہے یہ بیسیکلی اسلامک قانون ہے تو اسلام نے یہ حق دیا ہے کہ کوئی بھی آدمی اس کے ساتھ اگر کوئی پرپرٹی ہے تو وہ سیل آؤٹ ہو رہی ہے تو اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اس کو خرید دے اب جو حق شفا ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ لیٹس پوز کہ ایک کھیت ہے اور اس کے ساتھ والا کھیت بیچا جا رہا ہے تو چونکہ کھیتوں میں عورتیں بھی کام کرنے کے لیے آتی ہیں تو اس سے ایک آدمی کی جس کی عورتیں اگر وہ کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جا رہی ہیں تو ان کی پرائیویسی جو ہوتی ہے وہ ڈسٹرپ ہوتی ہے تو حق شفا اس لیے دیا گیا کہ ان کی پرائیویسی ڈسٹرپ نہ ہو اور اگر وہ خریدنا چاہیں ان میں اتنی استطاعت ہے وہ اتنا افورڈ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ساتھ والا ان کے کھیت سیل آؤٹ ہو رہا ہے تو اس کو وہ خریدنا چاہیں تو وہ ان کو رائٹ دیا گیا ہے کہ وہ خرید لیں تاکہ ان کا جو ایک جو پرائیویسی ہے ان کی وہ ڈسٹرپ نہ ہو حق شفا جو ہوتا ہے یہ موسٹلی جو ہوتا ہے یہ اگریکنچر لینڈ جو ذریعی زمینیں ہوتی ہیں وہاں ہوتا ہے ایک کمیرشل پرپرٹی ہے ایک بزار میں کوئی پرپرٹی ہے کوئی پلازا ہے تو اس پر حق شفا نہیں ہوگا کیونکہ جو ایک حق شفا کا مقصد ہے کہ پرائیویسی ڈسٹرپ نہ ہو تو بزار میں چونکہ عام لوگ وہاں پر ہوتے ہیں بہت زیادہ بیڑ ہوتی ہے تو وہاں پر اس طرح پرائیویسی والی کوئی چیز نہیں ہوتی تو حق شفا کمیرشل پرپرٹی پر نہیں ہوگا یہ ذریعی زمین پر ہوتا ہے اس کے علاوہ جو حق شفا ہوتا ہے یہ ایموویبل پرپرٹی پر ہوتا ہے جو کہ عرکت نہیں کر سکتی لیٹس پوز کہ ایک آدمی نے اپنی زمین پر جو درخت تھے وہ بیچ دیئے یا اپنی زمین کے اوپر کوئی بیلڈنگز بنی ہوئی تھی صرف وہ بیلڈنگز بیچی ہے زمین نہیں ساتھ بیچی وہ بیلڈنگ بنی ہویا ہے کوئی مکان ہی ہے تو وہ پانچ مرلے کے اوپر وہ مکان بنا ہوا ہے لیکن جو بیچنے والا ہے اس نے صرف وہ جو پانچ مرلے کے اوپر مکان بنا ہوا ہے وہ بیچا ہے جو زمین پانچ مرلے ہے وہ نہیں بیچی تو اس صورت میں بھی حق شفا کلیم نہیں کیا جا سکتا حق شفا تب کلیم ہوگا جب ساتھ زمین بھی بیچی جائے گی یا اگر کسی نے زمین بیچ دی تو اس کے اوپر جتنے درخت تھے مکان تھے جو بھی چیزیں تھی تو وہ بھی اس نے بیچ دی تو اس صورت میں بھی پھر حق شفا کلیم ہوگا لیکن اگر زمین نہیں بیچی تو پھر حق شفا نہیں ہوتا اب جو تین لوگ ہیں جن کو رائٹ دیا گیا ہے حق شفا کا کہ وہ حق شفا کلیم کر سکتے ہیں ان میں جو ست سے پہلا ہے اس کو شفی شریک کرتے ہیں شفی شریک وہ ہوتا ہے کہ فرض کیا ایک آدمی ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی اس کے دو تین چار کوئی بھی اولاد تھی بیٹے تھے بیٹیاں تھی وہ پرپٹی اس کی ایک کنال زمین تھی وہ ان سب میں تقسیم ہو گئی جب تقسیم ہو گئی تو اب وہ اگر فرض یہ چار بھائی ہیں تو وہ چاروں اس میں کھاتا شریک بن گئے کو شیرر ہو گئے ان کی پرپٹی اگر پانچ پانچ مرلے بھی آتی ہے تو وہ چاروں کی جوڑی ہوئی ہے ساتھ ملی ہوئی ہے ایڈجیسنٹ ہے ایک دوسرے کے ساتھ اب اگر ان میں سے کوئی بھی ایک بیچے گا تو جو کو شیرر ہے ست سے پہلا رائٹ اس کا ہے کہ وہ پرپٹی وہ خریدے ان چار بھائیوں میں سے کوئی اپنے حصے کی زمین اگر بیچ رہا ہے تو جو باقی تین ہیں سب سے پہلا جو رائٹ ہے یہ ان کا ہے کہ وہ اپنے جو کو شیرر ہے اس سے وہ یہ زمین خرید لیں تو اس کو شافی شریک کہتے ہیں شفی شریک کہتے ہیں جو کو شیرر ہوتے ہیں جن کی پرپٹیز آپس میں جو کھاتا شریک ہوتے ہیں تو اس کو شفی شریک کہتے ہیں دوسرے نمبر پر ہوتا ہے شفی خلید شفی خلید وہ ہوتے ہیں کہ جن کی پرپٹی آپس میں وہ جوائنٹ پرپٹی نہیں ہوتی وہ کھاتا شریک نہیں ہوتے لیکن ان کی پرپٹی کا جو راستہ ہے وہ ایک ہی ہے اس کے علاوہ جو پانی وغیرہ وہ آتا ہے زمینوں کی طرف تو وہ ایک ہی ہے تو پھر جو دوسرے نمبر پر جس کا رائٹ بنتا ہے وہ شفی خلید ہے کہ اگر پرپٹی بیچی جا رہی ہے شفی شریک خرید نہیں رہے یا کوئی شفی شریک ہے ہی نہیں تو پھر جو دوسرے نمبر پر جس کا رائٹ ہے وہ شفی خلید ہے جس کی زمینوں کا راستہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور جو پانی وغیرہ بھی ہے وہ ان کا ایک ہی ہے تو اس صورت میں جو دوسرا رائٹ ہے کہ وہ شفا جو ہے وہ کلیم کرے گا وہ شفی خلید ہے تیسری قسم ہے شفی جار شفی جار وہ ہے کہ جو نہ تو کوشیر ہے اور نہ ہی ان کی پرپٹی آپس میں ان کا راستہ ایک ہے یا ان کی پانی وغیرہ جو آ رہا ہے تو وہ ایک ہی ہے لیکن وہ ان کا پڑوسی ہے اس کی زمینیں وہاں ساتھ ہی ہیں تو اس صورت میں جو تیسرا رائٹ ہے کہ جو آدمی پریمشن کا جو رائٹ ہے وہ کلیم کر سکتا ہے اکر شفا کلیم کر سکتا ہے وہ شفی جار ہے تو اس طرح جو شفا کا حق ہے وہ تین لوگوں کے پاس ہے سب سے پہلے شفی شریک جو کوشیر ہوں گے دوسرے نمبر پر شفی خلیت جن کا پرپٹیز کا رستہ یا پانی وغیرہ وہ ایک ہی ہے اور تیسرے نمبر پر شفی جار جو کہ پڑوسی ہے اس کے بعد جو دوسرا سٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کلیم کرنا چاہتے ہیں یہ جو اکر شفا ہے اس کو کلیم کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ رائٹ آف پریمپشن کلیم کرتے ہیں تو آپ کے لئے تین تین طلبیں ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے سب سے پہلی طلب کیا کہلاتی ہے طلب مواسبت اس کو جمپنگ ڈیمانڈ بھی کہتے ہیں طلب مواسبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر کوئی اور لوگ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی آدمی آپ کو بتاتا ہے یا کسی بھی طریقے سے آپ کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ فلان پروپرٹی فروخت ہو گئی ہے یہاں ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں کہ جو حق شفا ہوتا ہے یہ کلیم ہی تب کیا جاتا ہے جب کوئی پروپرٹی سیل آؤٹ ہوتی ہے جب کوئی پروپرٹی بیچی جائے گی تب ہی یہ جو رائٹ آف پریمپشن ہے یہ کلیم کیا جائے گا تو سب سے پہلی جو طلب ہے وہ جو سب سے پہلی ڈیمانڈ ہے وہ طلب مواسبت کلاتی ہے طلب مواسبت کا مطلب ہے کہ آپ کسی مجلس میں کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر کوئی اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو کسی طریقے سے خبر ملتی ہے کہ فلان پروپرٹی سیل آؤٹ ہو گئی ہے تو آپ فوراً اپنی انٹینشن شو کرتے ہیں کہ یہ پروپرٹی میں نے خریدنی ہے میں شفی شریک ہوں میں شفی خلیت ہوں یا میں شفی جار ہوں جو جس طرح کہ بھی آپ آپ کا رائٹ ہے آپ اس کو ذکر کریں گے کہ میں یہ ہوں تو میں نے یہ پروپرٹی خریدنی ہے سب سے پہلا رائٹ میرا ہے اس کے بعد جب آپ اظہار کریں گے تو اس کے بعد پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو جگہ ٹائم اس کے علاوہ جو گواہ ہیں یہ سب آپ کو آگے کوٹ تک لے کے جانا پڑیں گے اس لیے فوراً آپ نے وہاں پر ہی اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں اور آگے جا کر آپ رائٹ آف پریمپشن کلیم کرنا چاہتے ہیں تو پھر جیسے ہی آپ کو پتا چلتا ہے تو اسی وقت آپ ایک تو یہ ڈیمانڈ کر دیں کہ میں نے یہ خریدنی ہے پروپرٹی اور دوسرا آپ جو گواہ وغیرہ ہیں ٹائم ہے تاریخ ہے مہینہ ہے سال ہے جو جو یہ ڈیٹیلز ہیں یہ بھی اپنے پاس اگر لکھ سکتے ہیں تو لکھ کے رکھ لیں کیونکہ جو رائٹ آف پریمپشن ہے اس کو عدالت میں ثابت کرنا کافی مشکل کام ہوتا ہے تو ابھی سے آپ جب آپ کو پتا چلتا ہے تو آپ وہ چیزیں مینٹین کریں گے تو کل آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو جیسے ہی آپ کو پتا چلا کہ یہ پروپرٹی سیل آؤٹ ہو گئی ہے آپ نے فورا اس کے لئے اپنی انٹینشن شو کر دی کہ میں اس کو خرید دوں گا اور وہاں پر گواہ بھی موجود تھے پروپرٹی کی ڈیٹیل بھی آپ نے بتا دی کہ یہ پروپرٹی ہے تو یہ میں خرید دوں گا تو اس سے کہتے ہیں طلب مواسبت دوسرے نمبر پر ہے طلب اشحاد طلب اشحاد یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی آپ کو اس چیز کا نالج ہوا یا ریجسٹری ہوئی جو پروپرٹی سیل آؤٹ ہوئی ہے جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ میں خرید دوں گا یا اس کی ریجسٹری ہو گئی یا اگر ریجسٹری نہیں ہوئی ڈائریکٹ انتقال ہوا تو انتقال کی ڈیٹ یا اگر انتقال نہیں ہوا قبضہ اینڈ آئی اینڈ آور کر دیا گیا ہے دوسری پارٹی کے جو خرید رہی ہے اس کے اس کو قبضہ وہ ٹرانسفر کر دیا گیا ہے تو اس کے ویڈن ٹو ویکس ویڈن ٹو ویکس دو ہفتے کے اندر اندر آپ نے ایک نوٹس اسے دینا ہے کس کو نوٹس دینا ہے بیچنے والے کو نہیں دینا آپ نے خریدنے والے کو نوٹس دینا ہے اور اس نوٹس میں آپ نے ڈیٹیل لکھنی ہے کہ یہ جو پروپرٹی ہے خسرہ نمبر خیورٹ نمبر ختونی جو بھی اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ منشن کرنی ہے کہ یہ پروپرٹی میں اس کا کو شیرر ہوں یا جو بھی جیسے میں نے اوپر تین قسمیں بتائی تھی کہ شفی شریک ہیں شفی خلیت ہیں یا شفی جار ہیں آپ نے لکھنا ہے کہ میں شفی شریک ہوں یا جو بھی قسم کے آپ ہیں تو آپ نے وہ منشن کرنی ہے اور لکھنا ہے کہ میں یہ خریدنا چاہتا ہوں میں نے مجھے میرے نالج میں یہ چیز آئی ہے کہ آپ نے یہ پروپرٹی لیٹس پور ایک کروڑ میں خرید لی ہے تو آپ مجھ سے ایک کروڑ پہ لیں اور یہ جو پروپرٹی ہے یہ میرے نام ٹرانسفر کر دیں ادر وائز میں آپ کے خلاف سوٹ فائل کروں گا کوٹ میں جاؤں گا اور وہاں سے میں یہ اپنے حق میں ڈگری کرواؤں گا تو آپ یہ نوٹس اس آدمی کو دیں گے اور اس میں آپ نے جو گواہ جن کی موجودگی میں آپ نے جس دن آپ کو پتا چلا تھا کہ یہ پروپرٹی سیل آؤٹ ہو گئی ہے تو آپ نے اس مجلس میں فوراں ان کا بھی اس نوٹس میں بھی آپ نے ان کا نام لکھنا ہے نام ولدیت ایڈریس اور ان کا شناختی کار یہ ساری چیزیں وہاں پر آپ نے لکھنی ہیں کہ میں نے ان لوگوں کے سامنے میں نے اپنی انٹینشن فوراں شو کی تھی کہ میں چونکہ کوشیرر ہوں یا میں شفیخ لیت ہوں یا میں شفیجار ہوں تو میرا پہلا رائٹ ہے تو میں اس کو خرید دوں گا لہٰذا آپ نے جو پیمیٹ دے کے یہ پرپرٹی خرید دی ہے تو وہ پیمیٹ مجھ سے وصول کریں اور یہ پرپرٹی میرے نام ٹرانسفر کریں اس کا قبضہ بھی مجھے دے دیں اس کے بعد جو تیسری طلب ہوتی ہے وہ طلب خصومت ہے اب آپ نے جو اس سے پہلے ایک اور آرز گاتا چلوں کہ جو نوٹس آپ نے دیا ہے تو وہ through registered ad دیں تاکہ جب ریجسٹری آپ کروائیں گے اس نوٹس کی تو اس کے اوپر جو وہ acknowledgement ڈیو ہوتی ہے تو وہ جب آدمی جس نے یہ پرپرٹی خرید دی ہے وہ ریجسٹری وصول کرے گا تو اس پر sign کر کے واپس بیجے گا تو وہ آپ کے پاس پہنچ آئے گی آپ کے پاس ایک proof ہوگا کہ یہ میں نے نوٹس دیا تھا یہ اس آدمی نے فلان ڈیٹ کو وصول بھی کر لیا ہے اور اس چیز کا جو ڈاکیا ہوتا ہے وہ بھی گواہی دے سکتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے جو پریمپشن سوٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے نوٹس دیا ہے اور اس آدمی نے نوٹس وصول بھی کر لیا ہے اس کو یہ knowledge ہو چکا ہے کہ آپ یہ پرپرٹی خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے best پھر option یہی ہے کہ آپ جو post office کے through اس میں ریجسٹری کروائیں اور جو ایک ad ہوتا ہے اس کے through کروائیں تاکہ جو وصول کرنے والا ہے وہ sign کر کے واپس بجوا دے گا اب تیسری طلب کونسی تھی طلب خصومت طلب خصومت کا مطلب ہے کہ چار ماہ کے اندر اندر آپ نے دعویٰ بھی فائل کرنا ہے آپ نے چار ماہ کے اندر دعویٰ فائل کرنا ہے otherwise آپ کی limitation کا مسئلہ ہوگا تو آپ نے یہ جو limitation ہوگی چار ماہ کی یہ کب سے شروع ہوگی وہی جیسی آپ کے knowledge میں آئی یا ریجسٹری بعد میں ہوئی یا انتقال ہوا یا قبضہ end over کیا گیا جو بھی ہے اس کے چار مہینے کے اندر اندر آپ نے دعویٰ فائل کر دینا ہے دعویٰ اگر آپ نے فائل کر دیا اس time period کے اندر تو آپ کا within limitation ہوگا otherwise وہ time barred ہو جائے گا تو طلب خصومت ہے کہ آپ نے limitation کا بھی خیال کرنا ہے اب یہ سارے کام آپ نے کر دیئے دعویٰ فائل کر دیا جب دعویٰ فائل کریں گے تو court آپ کو order کرے گی کہ آپ جو property کی قیمت ہے جس کی آپ اکیش شفا جس کا claim کر رہے ہیں right of preemption claim کر رہے ہیں تو اس کی جو total value ہوتی ہے اس کا one third آپ نے court میں جمع کروانا ہوتا ہے اگر ایک property کی قیمت ایک کروڑ پہ ہے تو اس کا one third کتنا بنے گا تقریبا 33 کروڑ 33 بنے گا تو یہ جو قیمت ہوگی یہ آپ نے یہ amount آپ نے عدالت میں جمع کروانی ہوگی اور یہ آپ واپس نکلوا نہیں سکتے جب تک کہ case degree نہیں ہو جاتا case final نہیں ہو جاتا اگر degree ہوگا تو یہ تو پھر defendant نکلوائے گا اگر نہیں ہوتا تو پھر آپ واپس نکلوا سکتے تو یہ جو amount ہوتی ہے یہ one third جو بھی ہوگی property تو اس کی تقریباً 40 لاکھ یہ one third بنتی ہے تو تیسرا حصہ اس کا آپ نے عدالت میں عدالت order کرتی ہے کہ آپ جمع کروائیں تو وہ پھر جمع کروانا کروانا پڑے گا اب اس میں اکثر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ چونکہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو شفا وغیرہ ہے یہ claim کیا جاتا ہے تو property کی قیمت تھوڑی ہوتی ہے لیکن وہ registry میں قیمت بہت زیادہ لکھوا دیتے ہیں تاکہ جو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے کہ کوئی آدمی اس کی یہ intention ہے کہ وہ اکھے شفا claim کرے گا تو چونکہ اس نے one third جمع کروانی ہوگی تو وہ ڈر جائے اس کے پاس ہو سکتا اتنی amount نہ ہو تو وہ باز آ جائے اکھے شفا نا claim کرنا پڑے تو اس صورت میں یہ لکھ تو زیادہ سکتے ہیں لیکن یہ ہوگا کہ جو ٹیکسیز ہوں گے ان کو زیادہ pay کرنا پڑیں گے کیونکہ جو ٹیکسیز ہوتے ہیں وہ property کی value پر ہوتے ہیں تو جتنی value زیادہ لکھ آئی جائے گی اتنے ان کو ٹیکسیز یہ اکیش شفا کے بارے میں ہے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے کس کا right بنتا ہے اور اس نے جیسے میں نے اوپر بتائی تھی طلبیں تین طلبیں تین demands تو ان کے بارے میں یہ judgment ہے کہ اس میں آپ نے کس طریقے سے واقعی وہ چیزیں follow کی ہیں یا نہیں کی ہیں تو ان کا خاص خیال رکھا جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ دعوی ڈگری نہ ہو otherwise اگر یہ پوری نہیں کی جاتی تو دعوی ڈگری کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس کے علاوہ جو right of preemption ہوتا ہے فرض کیا کسی property کے تینوں جو شفی شریک شفی خلید اور شفی جار تینوں کی یہ intention ہے کسی property کے بارے میں کہ یہ ہم خرید دیں گے تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ شفی شریک کہتا ہے کہ میں خرید نہیں ہے تو سب سے پہلا right شفی شریک کا ہوگا اگر دعوی وہ فائل کر دیتا ہے تو شفی خلید اور شفی جار ہیں پھر شفی خلید دعوی کر دیتا ہے intention شو کر دیتا ہے کہ میں نے یہ property خرید نہیں تو شفی جار کا right نہیں رہے گا لیکن اگر شفی شریک بھی نہیں کرتا شفی خلید بھی نہیں کرتا تو پھر شفی جار کے پاس یہ right ہے کہ وہ یہ دعوی کر سکتا ہے right of preemption claim کر سکتا ہے تو یہ تھا آج ایک topic حق شفا کے بارے میں بسیکل یہ تو بہت technical اور بہت لمبا چوڑا ویڈیو اس پر بن سکتی تھی لیکن میں کوشش کیا کم سے کم وقت میں اتنا بھی knowledge ہے اس کے بارے میں وہ شیئر کر دوں تو امید ہے سمجھ آئی ہوگی information میں اضافہ بھی ہوا ہوگا اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا feedback ضرور دیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے فی امان اللہ